آج کا پروگرام ہے شیزوفرینیا یعنی سپلٹ آف مائنڈ یعنی دماغ کی سوچ کا دو حصوں میں تبدیل ہو جانا فرض یہ کر لیتے ہیں کہ یہ ایک تو مشکل مرض ہے جو بہت دیر سے سمجھ آتا ہے اور چھوٹی موٹی شائزائیڈ پرسنیلٹیز ہوتی ہیں جیسے خوف آ جانا نیگٹیو تھارٹس ہونا لوگوں پہ شک کرنا کبھی کھانے پینے کی عداد بدل دینا اپنے قریبی دوستوں پہ شک کرنا بیوی کا خاند کا خاند کا بیوی کی اوپر شک کر جانا نقصان کی صورت میں یا کوئی چیز کھو جانے کی صورت میں بہت ساری چیزیں دماغ میں آتی ہیں کہ فلان چور ہے فلان چور ہے تو اس کی چھوٹی چھوٹی قسمیں ہیں لیکن یہ ایزے بیماری جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر اگر کسی مریض کو شیزوفرینیا یا سکریزوفرینیا بھی کہتے ہیں اس کو کچھ لوگ اس کا سی بولتے ہیں تو ہم اسے جو ہے نا دماغی امراض میں کہتے ہیں کہ ڈبل پرسنیلٹی یا سپلٹ آف مائنٹ یا ذہن کا دو حصوں میں منقسم ہو جانا تو اس کی ابتدائی علامات بہت مشکل ہوتی ہیں دھیرے دھیرے دیکھی جاتی ہیں آہستہ آہستہ عمومن پیدا ہو جاتی ہیں بچوں میں بھی یہ بیماری دیکھی گئی ہے بڑوں میں بھی بڑوں میں بھی بالخصوص تین ایج کے اندر جو ہے بیس سال سے لے کے چالی سال تک یہ بیماری بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے اس کی اسباب میں جنیٹکس بھی ہے خاندان میں اگر ماں باپ کو ہے تو بچوں کو ضرور ہوگی کم از کم نصف بچوں کو ہو سکتی ہے کم یا زیادہ اور اگر یہ انوارمنٹل ہے یا کسی دماغی مرض کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے کسی چوٹ کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے کسی بہت بڑے بخار کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے اور دماغ کی سوچ جو ہے وہ متزلزل ہو گئی ہے تو اس میں مریض کو مختلف قسم کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں اب آتے ہیں کہ شیزوفرینیا یعنی ایز ای ڈیزیز یعنی جیسے کہ بیماری آ گئی ہے غلطی کہاں ہوئی مریض نے نہ ڈاکٹر کو بتایا نہ گھر والوں کو بتایا اس کی سوچ میں فرق آنا شروع ہو گیا گھر والوں نے کچھ نوٹس کیا تو سمجھے کہ شاید امتحان میں بیٹ پرفارمس ہوئی ہے شاید اس کو کوئی پسند کی چیز نہیں ملی ہے یا اس کی کوئی اندرونی ایسی خواہش ہے کہ جیسے ماں باپ پوری نہیں کر سکتے تو وہ جو ہے ایک آڈ یا اب نارمل بیہیوئیر جو ہے جس میں کہ زیادہ تر غصہ ہوتا ہے مجھے ایسی ایک خاتون کو دیکھنا پڑا کہ جو کوئی دوائی نہیں کھاتی تھی تو ہم نے پھر اسے مہانہ جو ہے لانگ ایکٹنگ انجیکشن دینے شروع کیے وہ اچھا ہونا شروع ہوئی تو میں نے اس کو کہا کہ اب آپ یہ دوائی کھا لیں جسے انٹی سرکارٹکس کہتے ہیں جیسے میریسپریڈون ہے اولندہ پین ہے وہ خاتون نہیں کھاتی تھی اس نے فون پہ مجھے ریکویشٹ کی کہ میں انہیں گھر پہ ویزرڈ کروں تو وہ دوائی انہوں نے مجھے دی کہ پہلے آپ کھاؤ گے تو میں کھاؤں گی اب میری حیرانگی کا بس اور سمجھ لیں کہ کافی مجھے عجیب سا لگا لیکن اس نے کہا میں تب کھاؤں گی ورنہ نہیں کھاؤں گی ورنہ میں دیویات چھوڑ دوں گی تو مجھے بادل ناخواستہ وہ گولی اپنے موں میں ڈال کر نگلنی پڑی اور پھر ایک گولی اس کو دی اور اللہ کے فضل سے اس ڈرامے سے اس کو بہت فیدہ ہوا اور میں نے بھی ایک رات خوب اچھی خاصی جو ہے گہری نیند کر لی اگر آپ نے کسی کو سلام کر دیا وہ شیزو فری نے کہا تو پہلے تو آپ کو گھورتا رہے گا جواب نہیں دے گا اور اگر جگر اس کو سمجھ میں آگئی کہ آپ نے دو تین دفعہ پولائٹلی کہا کہ میں نے آپ سے سلام کیا آپ جواب دے دیں تو ہو سکتا کہ وہ جواب دے دیں لیکن ہو سکتا کہ وہ کہے کہ جی آپ جو ہے مجھ پہ جادو کر رہے ہیں یا آپ جو ہے مجھے سلام نہیں کیا آپ نے مجھے گالی دی ہے تو یہ صورتحال آپ خود دیکھیں کہ یہ دماغی امراض میں سب سے خطرناک مرض ہے علاج اس کا ہے شروع سے ہی اب نارمل بیہیوئر بچے کا ایسا تو نہیں ہے اگر وہ یہ شکایت کرتے ہیں جیسے کمرے میں وہ کہتے ہیں پکھانے کی بو ہے اور کمرے میں کوئی پکھانا نہیں ہوتا کہیں چلے جائیں تو بستر سے اٹھ جائیں گے کہ یہ بستر گندہ ہے کئی دفعہ جو ہے کھانے پینے کی اشیاں میں نقص نکالیں گے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے ان کو نوٹ کرنا پڑتا ہے اگر تو آپ کو ایک مہینے تک ایسی علامات ظاہر ہوتی ہیں تو آپ بچے کو عورت کو مرد کو یا وہ جو پیشنٹ ہے اس کی فیملی ہسٹری معلوم کیجئے اور معلوم کیجئے کہ بھئی یہ ایسی ایب نارمل حالات کیوں ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن سے اس کو شکایت پیدا ہو گئی ہے ان سے ان کی باتچیت کروائی جائے دیکھا جائے کہ کیا حالات ہیں انگلنڈ میں ایک جو ہے شیزوفرینیا کی اوپر ایک تحقیق ہوتی رہی ہے گریڈ بٹن کی اسوسییشن آف شیزوفرینیا ان لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ ان لوگوں کو گندم جو ہے ان کی اناج جو ہے بہت کم کر دیا جائے پروٹین اور پروٹین میں جو ہے مشلی دی جائے مشلی کا تیل جیا جائے وردش کروائی جائے گیمز کروائی جائیں اور چراغہوں میں باغوں میں پھرایا جائے ان کی ٹیورنگ جو ہے کی جائے سوشل ورکرز ان کے ساتھ ہوتے ہیں گھر کا ایک فرد جو ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے جو وقت پہ ان کو دوائیاں دیتا رہے مریض کو جو ہے دوستانہ ماحول میں رکھیں فوراں جو ہے مارے نفسیات کو دکھائیں اور عدویات شروع کریں عدویات کا سائیڈ ایفیکٹ ضرور ہوتا ہے مو خوشک رہتا ہے عمومن پیاس زیادہ لگتی ہے کھانا کھاتے ہوئے یہ کھانے سے پہلے یہ بعد میں سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے ہمارا مو خوشک ہے اور ہم کھانا نہیں کھا سکتے عدویات چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں نہیں عدویات غلط ہیں عدویات میں قسم قسم کی باتیں جو ہیں وہ نکال لیتے ہیں ویسے تو ان دوائیوں سے موٹاپا ہو جاتا ہے وضن بڑھتا ہے لیکن پھر وہی بات ہے کہ چونکہ میں سیکیٹریس نہیں ہوں ایز ای فیملی فیزیشن میں ان چیزوں کو دیکھ کے پراپرلی سیکیٹریس کے پاس بیٹھتا ہوں ٹرینڈ جو ہیں جو سی بی ٹی کے ٹرینڈ ہوتے ہیں اور سائیکو تیرپی ان کے پاس بیٹھتا ہوں امید ہے کہ آپ کو شیدوفرینیا کا آج صحیح پتہ چل چکا ہوگا شکریہ